السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیشن پلائی کے تروازے کو اوپر پینڈ پالس کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ملیشن پلائی تروازہ کیسے برون میں تیار ہوتا ہے اوپر جتنا جو تالے وغیرہ ہیں اور جو بھی سٹیل لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہم ماسکنگ ٹیپ لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ سٹیل کے اوپر ہم نے ماسکنگ ٹیپ لگا لینی ہے کوٹ ویدر شیٹ اسٹر کا دین ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کوٹ ہم نے ویدر شیٹ کیمیو کا دیا ہے اسٹر یہ ہمارا اسٹر کمپلیٹ ہو گیا اب اسٹر جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے اوپر فیلنگ کرنی ہے جتنے بھی اس کے اوپر درادے مگر رہے ہیں یہ ساری ہم نے فیل کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے ساری درادے فیل کرنی ہے اور اس فیلنگ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے چاک چاک مٹی گلو اور یہ برون کلر تھوڑا مکس کرنا ہے اور یہ ہم نے اس کی فیلنگ تیار کر لینی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے پوٹین کر لینی ہے ساری فیلنگ کر کے اس کو اچھی طرح آپ نے رگمار لگا لینے ہے اور دو سو بیس نمبر کا پتہ آپ نے لگانا ہے اچھی طرح رگمار لگا کر پھر ہم نے اس کے اوپر بیج اوئل پینٹ کرنا ہے یہ ہم بیج کلر ہے آئل پینٹ کا اس کو ہم نے بیج کلر کرنا ہے رگمار اچھی طرح سے لگا کر پھر آپ نے اس طرح ایک کوٹ آئل پینٹ بیج کلر کا لگا دینا ہے یہ ہم برائٹو کا بیج لگا رہے ہیں آپ ہوم برائٹ کسی کا بھی لگا سکتے ہیں لیکن لائٹ کلر ہو بیج کلر تو اس میں آپ نے لگانا ہے پورے دروازے کو اچھی طرح آپ نے اس کا ایک کوٹ لگا دینا ہے بیج کلر کا ہم پینٹ کے اوپر پالش کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میرے چینل پر اس طرح کی بہت سی ویڈیو موجود ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو کمیٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا دروازہ اس طرح آپ نے سارا کمپلیٹ کر لینا ہے یہ ہمارا دروازہ آئل پینٹ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایک پالش کا کوٹ دینا ہے پالش جو ہے لاک دانہ اور سپیرٹ کے اندر آپ نے بنانی ہے یہ لاک دانہ ہے اور یہ اس کے ساتھ سپیرٹ ہے ادھا لیٹر سپیرٹ ڈال کر اس کے اندر آپ نے ادھا پاؤ یا پاؤ لاک دانہ ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو دوب کے اندر رکھتے ہیں اور وہ پالش تھوڑ دیر بعد تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کو دوب کے اندر رکھاتا ہے یہ ہماری پالش تیار ہو گیا ہے اس کو اچھے طرح مکس کر کے ململ کے کپڑے کے ساتھ اس میں اس کو مکار لینا ہے پالش کو جب پالش ہماری تیار ہو جائے تو ہم نے ململ کے کپڑے کے ساتھ ایک کوٹ اس کے اوپر پالش کا دینا ہے جتنا بھی آئل پینٹ ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کوٹ پالش کا لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک کوٹ پالش کا اچھی طرح سارے دروازے کو اوپر لگا لینا ہے اور اس سے جو ہم اوپر کلر دیں گے اس میں ہمیں آسانی ہوگی اور کلر بھی آسانی سے اوپر لگے گا اگر کسی جگہ سے کوئی سوک جائے تو آسانی سے صاف ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے ایک کوٹ پالش کا دے لینا ہے اب اس کے اوپر آپ نے کلر جونس ابھی دینا ہو آپ دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو برون کلر کریں گے تو دوستو اب ہم آپ کو برون کلر بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں ایک آپ نے خالی ڈبا لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے مٹی کا تیل تقریباً ایک لیٹر یا آدھا لیٹر آدھا لیٹر ڈال لیں بہتر ہے آدھا لیٹر مٹی کا تیل آپ نے ڈال لینا ہے تو اس کے اندر ایک پیکٹ یہ دیکھیں یہ ترکی امبر برون یہ برون نمبر یہ دیکھ لیں یہ پیکٹ آپ نے ایک اس کے اندر سارا ڈال دینا ہے اور ڈنڈے کے ساتھ مکس کر لیں یا آدھ کے ساتھ مکس کر لیں اس کو مٹی کے تیل کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے اب اس کے ساتھ آپ ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے لیکن ہم اس کے اندر بلیک ڈالیں گے اس کے ساتھ تھوڑے سا بلیک ڈالیں گے دیکھیں یہ ہم نے برون کا ایک پیکٹ سارا اس ڈبے کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ مٹے کے تیر کے اندر ہم نے برون امبر ڈال دیا ہے یہ ململ کا کپڑا بیج میں ڈالا اور یہ ہم نے ڈنڈے کے ساتھ اس کو مکس کر لیا اور جتنے بھی میری ایک ویڈیو جو اس میں چینل پر وائرل ہوئی ہے اس میں بھی سارا طریقہ کار جو کلر ہے نا اس کا طریقہ کار یہی ہے وہ یہی کلر ہم نے بنایا ہے کوئی دوسرا نہیں بنایا اس یہی طریقہ کار اس کا ہے دوستوں نے پوچھا تھا کہ اس کے اندر کون سا کلر استعمال کیا ہے وہ اس کا بھی ہم نے یہی طریقہ کیا ہے اور یہ ہم نے اب اس کے اندر یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ہوم برائٹ کی وارنش ڈالنی ہے یہ پیکٹ ہے جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ٹھیک ہے اور جو ویڈیو ہے اس میں بھی یہی طریقہ ہے بنانے کا ہم نے یہی کلر بنایا ہے اور اس کے بھی نیچے بیچ کلر لگایا ہے اس کے اوپر ہم نے گرین ڈالیں اس کے اوپر ہم وہ والے گرین نہیں ڈالیں گے ہم نے اس کے اوپر لائننگ والے گرین ڈالیں گے جو سیدھی لائنیں آتی ہیں وہ والی اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے دیکھیں ہمارا کلر مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے وارنش ڈالنی ہے دوستو یہ ایک وارٹر ہے ہوم برائٹ وارنش کا یہ ایک وارٹر آپ نے پورا اچھ کے اندر ڈال دینا ہے ایک پیکٹ کے اندر آپ نے وارنش تقریبا پورا پیکٹ ڈال دیں آدھا لٹر مٹی کا تیل ہو جائے گا آپ اپنے اصحاب سے چک کر لیں کس طرح گھڑی رکھنی ہے یا پتلا کلر رکھنا ہے اس صحاب سے آپ نے کلر تیار کر لینا ہے کلر تیار کرنے کا طریقہ یہی ہے جون سے بھی آپ کلر تیار کریں گے وارنش کے اندر وہ اس کا طریقہ کار یہی ہے اس کے اندر آپ نے اس طرح وارنش ڈال لینی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور سبسکرائب کرنا بلکل ہی فری ہے اس کے کوئی پیسی اگرہ نہیں لگتے صرف اس کا یہ ہے کہ بیل کا بٹن آپ دبائیں ہوں گے سبسکرائب کی ہوگا جو بھی ویڈیو میل لگاؤں گا وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ جو بھی ویڈیو ہوگی آپ کو فیدہ ہی دے گی اور اس سے بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے اور میری کوشش ہے جتنا ہو سکے میں آپ کو سکاہ سکوں یہ دیکھیں دوستو وارنش ہم نے مکس کر لی اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لی ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا بلیک امبر ڈالیں گے تھوڑا سا تقریباً پانچ سے دس فیصد اس میں بلیک امبر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بلیک امبر ہے یہ تھوڑا سامنے یہ دیکھیں آتھ کے اندر تھوڑا سامنے لینا ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ تھوڑا سا بلیک امبر لینا ہے اور یہ اس کے اندر آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلیک امبر ہے اب یہ ہمارا کلر تیار ہو گیا ہے ہم نے یہ والا کلر لگانا ہے اسی طرح جو بھی کلر آپ نے بنانا ہے وہ سیم ٹو سیم اسی طرح بنے گا تو کلر بنانے کا طریقہ یہ تھا اب ہم اس کو لگاتے ہیں ایک ململ کا کپڑا لینا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کلر لگانا ہے یہ دیکھیں ایک پیس جو کھانا ہے ایک ایک پیس کر کے آپ نے لگانا ہے اب اس کا وارنش کے اندر کلر کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر تھوڑا بہت سوک بھی جائے تو آپ تھوڑا سا مٹی کا تیل لگا کے اس کو تھوڑا سا دبا کے رگڑیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا اس کے لیے یہ سانی ہے اس طرح آپ نے سارے دروازے کے اوپر کلر دے لینا ہے جو بھی کلر ہو وہ آپ نے دینا ہے ہم نے برون کلر بنایا ہے ہم برون کلر دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ سارے کلروں کا یہی ہے وارنش کے اندر جو آپ نے کلر بنایا ہو اب جب یہ کلر لگ جائے سارا تو اس کے اوپر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک کوٹ پالش کا دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چمک لگا لینی ہے اگر آپ میڈ میں رکھنا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے پالش کے دو دو آتھ لگا دیں تو آپ کا تیار ہے نہیں تو اگر آپ نے چمک میں رکھنا ہے تو وارنش شائن میں لے آئیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا فینل سٹپ جو ہے نا اس کلر کے بعد آپ نے صرف اس کے اوپر یا وارنش لگا لیں یا پالش کے دو آتھ کوٹ لگا کے پھر وارنش لگا لیں یا صرف پالش کے کوٹ لگا کے آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا اب کلر لگانے کا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک ایک سپیز آپ نے سٹپ بے سٹپ آپ نے پکڑ کے تالے جو بھی ہوں گے دروازے کے اوپر تالے ان کے اوپر آپ نے ماسکنگ ٹیپ لگا لینی ہے تاکہ خراب وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں دوستو کلر لگا کے ایک دفعہ پھر آپ نے جس طرح لائنے ہیں اس طرح آپ نے کلر کو ململ کے کپڑے کے ساتھ اس طرح لے آنا ہے بیچ میں کوئی جوڑ بغیرہ نہ آئے بلکل ایک جیسا کلر آئے بلکل یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سارا کلر ایک دفعہ لگا کے دیکھیں اس دفعہ آپ نے سارا کلر لگا رہے ہیں آپ اس کی لائنیں جو ہیں اوپر نیچے ہیں تو اب آپ نے یہ سیڈ والا پیچھ نکال کے یہ جو بیچ والا پیچھ سے لائنے اوپر نیچے ہیں اس کو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف سارا ایک کلر ایک جیسا برابر کر دینا ہے آپ یہ دیکھیں یہ طرح اس طرح آپ نے برابر کر دینا ہے اگر آپ اس کلر کے اور بھی زیادہ ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے نیچے گولڈن برون لگانا ہے کلر جو بیس کوٹ ہے اس کا گولڈن برون دینا ہے اور اوپر آپ نے یہ برون کا شیٹ دینا ہے تو وہ ڈارک برون ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ نے اسی کو اور ڈارک کرنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ کوٹ کلر کا دے دیا پھر نیسٹ ڈے اگلے دن آپ نے اس کے اوپر دوسرا کوٹ اسی کلر کا دینا ہے تو پھر وہ ڈارک ہو جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کو کلر کون سا پسند ہے لائٹ برون پسند ہے ڈارک برون پسند ہے یہ کلر اب آپ کے اوپر ہے آپ جون سا کلر رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو میرا آج یہ ذہن تھا کہ آپ کو پوری تفسیر سے ساری ویڈیو کا بتا دوں کہ اس میں کلر کیسے بنتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے برون نمبر برون کلر دینے کا اور جو میری ایک ویڈیو پہلے ہے وڈ کرین والی اس کے اندر جو کلر میں نے بنایا تھا اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا لیکن دوستو نے کہا کہ وہ کیسے بنایا تو اس کا بھی طریقہ کار یہ ہی ہے ہم نے اسی طرح بنایا تھا لیکن اس کلر کے اندر ہم نے پتلا تھوڑا کلر رکھا تھا اور اس کو لائٹ لائٹ کلر دیا تھا لائٹ برون دیا تھا یہ تھوڑا دارک ہے وہ اس سے بہت لائٹ کیا تھا کلر آپ پتلا کر لیں گے تو وہ لائٹ ہو جائے گا اور تھوڑا سا دبا کے لگائیں گے تو لائٹ ہو جائے گا جتنا تر تر لگائیں گے اتنا ڈارگ ہوتا جائے گا اگر اس کے اوپر آپ ایک اور لگائیں گے تو ڈارگ ہو جائے گا تو سیم یہ طریقہ ہے اگر آپ لائٹ رکھنا چاہیں تو الکا کر لیں ڈار کرنا چاہیں تو اور تیز کر لیں بیج میں اگر ریڈ شیڈ دینا چاہیں اگر ریڈ امبر ڈالنے سارا کلر بنانے کا طریقہ یہی ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمیٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں انچاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب ضرور دوں اور یہ دیکھیں دوستو اس طرح آپ نے ترتیب سے ایک ایک کھانا کر کے آپ نے کلر لگانا ہے جو بھی کھانا پکڑیں اس کو اوپر سے نیچے تک پلکل فینل میں جو آپ اس کو کلر پریس کریں گے تو اوپر سے نیچے تک جہاں تک کھانا ہے وہاں تک لائنے گئی ہیں وہاں تک اوپر سے نیچے تک ایک کپڑا لے جانتا ہے تاکہ بلکل ایک جیسی لائنے آئیں کوئی بیچ میں جوڑ بغیرہ نہ آئے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک بلکل سیم پی سیم ایک جیسا کلر آنا چاہیے اب یہ جو دھڑے بنے ہوئے یہ سیڈ پر جو بارڈر ہے تو وارنش کے کلر میں یہ آئے کہ یہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے تک بلکل ایک طرح سے آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ دیکھیں اب جس طرف سے آپ لگا چکے ہیں اب اس طرف سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اب آپ کا کپڑا دوسری طرف نہ جائے بلکل پیار سے ادھر سے کٹنگ کر کے بلکل سیدھی لائن آئے اور آپ نے یہ سارا فریم نکالنا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو پیس اس طرف آپ کا لگا ہوئے اس طرف آپ کا ململ کے کپڑا نہیں آنا چاہیے بلکل ادھر سے اس طرح کٹنگ کرنی ہے تاکہ وہ دوسرا جو آپ نے صحیح پریس کی ہے فینل کی ہے اس کی طرف آپ کا کلر نہ جائے بلکل پیار سے یہ دیکھیں دوسری طرف آپ کا کلر نہیں جانا چاہیے جو فینل آپ کلر کرتے جائیں گے اس کے دوبارہ وہ خراب نہیں ہونا چاہیے وہ دوبارہ اگر اس کے اوپر لگ گیا تو پھر وہ برا لگتا ہے اور دوبارہ پھر مشکل سے تھوڑا سیٹ ہوتا ہے اس لیے آپ نے پھر جس طرف سے آپ نے دروازہ فینل کرتے جائیں اس طرف کوشش کریں دوبارہ آپ کا ہاتھ نہ جائے کلر کی دوبارہ کپڑا اس کے اوپر نہ لگے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ جو پی سامنے اوپر نیچے لگا ہے اب یہ بارڈر اب اس کی طرف دوبارہ کپڑا مارا نہیں آئینا چاہیے اس طرح یہ تھا طریقہ پورے دروازے کو کلر دینے کا اسی طرح دوستوں نے کلر دینا ہے اور یہ چوبیس گھنٹے لگاتے ہیں سوپنے کے لئے کم سے کم آٹھ گھنٹے اور زیادہ زیادہ چوبیس گھنٹے لیکن ایک دن آپ نے کلر دیا اور دوسرے دن آپ نے اس کے اوپر ایک ہاتھ پارنش ایک ہاتھ پارنش کا لگا کے لاکدانہ پارنش جو ہے اس کا لگا کے پھر آپ نے اوپر چمک لگا دینی ہے یا سندرس سندرس لگانے کے لئے بھی پارنش کے دو دو آج بیچے لگانے چاہیے کیونکہ سندرس بھی آپ لگا سکتے ہیں وارنش بھی آپ لگا سکتے ہیں جو چاہیں آپ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے نیچے کوٹ پالش کا دے دیا تو پھر اس کے بعد آپ دروازے پر کوئی مسئلہ نہیں آپ سندرس بھی لگا سکتے ہیں وارنش بھی لگا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں دونوں کام ہو جائیں گے دیکھیں دوستو اس طرح بلکل اور جہاں بیچ میں یہ کونہ یا نوکداریں رہ جائیں یا کوئی بھی جگہ ہو ایک چھوٹی کلم آپ نے رکھنی ہے اس کلم سے کوئی کونے میں ہلکی سے آپ نے ٹچنگ کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا کوئی اب دروازے کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتا ہی نہ ہو تو کلر بنانے کا طریقہ بھی آپ کو پتا چل گیا اب یہ کلر لگانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس لیے اب اس سے آگے کوئی کام مشکل نہیں ہے صرف آپ نے اس کے اوپر کوٹ پالش کا دے کے اور وارنش کا لگانا ہے یا سندرس کا لگانا ہے یا جو بھی لگانا ہے یہ اس کے بعد فینل سٹیپ ہے آپ نے وہ کر لینا ہے اور آپ کا دروازہ تیار ہو جائے گا اب یہ کلر آپ کا کمپلیٹ دوست کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو میں نے کہا سب دوستوں کے لیے ایک ویڈیو میں بنا دوں اور کلر بنانے کا طریقہ بھی دوستوں نے پوچھا تھا وہ بھی میں نے اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئے تو آپ کمیٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا کلر کمپلیٹ ہو گئے یہ تالے کے پاس تھوڑا سا نرمات سے آپ نے بالکل صحیح کرنا ہے تاں کہ کوئی جوڑ اگر کوئی تھوڑی سی جگہ ہو جہاں گدی نہ لگتی ہو مجمل کپڑا نہ لگتا ہو دور آپ نے کلم سے کٹنگ کر لینی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا دروازہ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر تباہ دیں اللہ حافظ